بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے کئی جگہ بار جیسے حالات ہے کل پورے گجرات میں سب ہی پرائمری سکول بند رہیں گے اگلے تین دن کے لیے گجرات میں ریڈ ایلرڈ بھی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں کئی زلوں میں پانچ سے لے کر پندرہ انچ بارش ہو چکی ہے کئی زلوں میں تو سو پرسنٹ سے زیادہ بارش ابھی تک ہو چکی ہے نرمدہ باندھ کے پندرہ دروازے کھول دیے گیا ہیں باندھ سے لگے پچھلے گاؤں کے لیے بھی ایلرڈ چاری کیا گیا ہے ڈیٹیلز لیتے ہیں سمادہ تک کے تنجوشی سے بتائیے کہ تو احمد آباد کے منصفل کمیشنر کیا کہہ رہے ہیں پہلے یہ سندھا ہے ڈی آر ایف کے کمیشنر سارے کلیکٹروں کو ایک سوچنا دی ہے کہ کسی بھی حال میں مانو مرتو نہیں ہونی چاہیے چاہے ہم جتنا بھی ہو سکے ہم شفٹنگ کریں لوگوں کی ان کا رہنے کا کھانے کا بیوستہ کریں لیکن کسی بھی حال میں کوئی مانو مرتو نہیں ہونی چاہیے چاہے اس کے لیے سکتی سے بھی ہم کو ایکشن لینے پڑے اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دو تین دنوں میں جو ابھی پانی برسنے کی آشنکہ ہے اور جو آئی ایم ڈی کا ہم کو سوچنا پر آبت ہوئی اس کے حساب سے سبھی لوگوں سبھی جلہ کلیکٹر چھوٹی رد کریں لوگوں کی جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی چھوٹی رد کر کے کیونکہ ابھی جنماسکری کا ٹائم چل رہا ہے یہ سبھی لوگ اپنے ہیٹ وارٹس میں آجائیں اور ریلیف اور اسکو کے کام میں لگیں تو ریلیف اور ڈیزاسٹر کمیشنر بیزی ہیں اس وقت اپنے کام میں اور کیتن جو سے ہم سے جڑ گئے ہیں بتائیے کیتن اس وقت کیا ستھی ہے دیکھیں گجرات میں پورے گجرات میں دیری دیری باری سے وہ واپس شروع ہو گئی ہے اور موسم بیباغ نے ہے وہ ریڈ ایلرٹ گوسٹ کیا ہے صرف پور بندر سمیت تین ایسے چھوٹے جلے ہیں جہاں پر باریس کم ہوگی لیکن وہاں پر بھی یلو ایلرٹ ہے اور کل پورے گجرات میں پرائیمری سکول ہے وہ بند رہنے والے ہیں ایتیات کے طور پر لگاتار گجرات کے مکھے منتری لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر جرورت نہ ہو تو آپ گھر سے باہر نہ نکلے اور جو ندی اور ایسے علاقے ہیں وہاں تو بلکل نہ جائیے تو ایک پول میرا کرم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کے اوپر تین سسٹم ہے وہ سکریہ ہو چکے ہیں آسپاس کے راجیوں سے بھی پانی کا اتنا جلبراؤ گجرات میں ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑا باند ہے نرمدہ باند ان کے تین تیس دروازے ہیں کھول دیئے گئے ہیں اس موسم میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ پورے راجے میں ہے وہ باریس ہو رہی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں پورے گجرات میں جیادہ ترجلو میں پانچ سے لے کر پندرہ ایچ باریس ہو گئی ہے اور اگلے تین دن گجرات پر باری رہنے والے ہیں انٹی ایریپ کی ٹیم کو بھی ہائی ایلرڈ پر کر دیا گیا ہے اور ابھی ابھی ہم کو سانن سے بھی ایک فون آیا ہے کہ وہاں جو انڈسٹیل ایریہ ہے وہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر جل بھرا ہو گیا ہے تو اگر ایک ساتھ تین سے چاریج بھی ابھی کنٹینیو اگر باریس ہوگی تو گجرات کی ستیتی ہے وہ ناجوگ ہونے کی پوری سمبھونہ ہے لیکن پرساسن ہے وہ بھی ڈھٹ کر سامنا کر رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ باریس کی تیورتہ کیسی ہے اگر رکھ رکھ کر باریس ہوگی تب تو کوئی چندہ نہیں ہے لیکن ایک ساتھ تین سے پانچیج باریس ہوگئی پورے گجرات میں تب حالہ تھے وہ تھوڑے بگڑ سکتے ہیں چلیے آپ نے حظر بنائے رکھے کیتن اور ہم بڑھتے ہیں خبروں میں آگے شاندار گلوبل سنکیتوں سے آج بازار کا جوش ہائی رہا سنسیکس نفٹی لگاتار پانچویں دن بڑھت پر بند ہوئے ہیں سنسیکس چھے سو بارہ پوائنٹ چڑھ کر ایکیسی ہزار چھے سو اٹھانوے پر اور نفٹی ایک سو ستاسی پوائنٹ چڑھ کر پچھے سزار گیارہ پر بند ہوا ہے میڈ کیپ سمال کیپ شہروں میں خریداری رہی ہے اور باقی ڈیٹیل لیتے ہیں یہ تین ہمارے ساتھ سمیت مہرود رہا ہے سمیت بتائیے آج سب سے زیادہ تیزی کہاں دیکھنے کو ملا تو آج نفٹی کے ٹاپ گینرس کے اگر بات کیا تو سب سے پہلے آج آج آئیٹی کا دب دبار آج میں اچھی تیزی کے ساتھ سترہ سو کے پار نکلا انڈال کو چار پرشنڈ اوپر انٹی بی سی ساڑھا تین پرشنڈ اوپر انڈی سی قریب تین پرشنڈ کرداری یہاں پر دیکھنے کو ملی گرنے والے شہروں میں اپولو ہسپیٹل ایک پرشنڈ نیچے نیوز فلوز کا امپیکٹ نائکہ تین پرشن نیچے سوزلون تین پرشن نیچے بانک آف انڈیا قریب قریب دھائی پرشن کیا سپسی بکوالی یہاں دیکھنے کو ملی ایف انڈو گینرز میں نالکو میں اچھی خرداری تھی ساتھ 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 سیل یہ کچھ ایسے رامت جہاں پر خرداری دیکھنے کو ملی ہنڈالکو میں اچھا موفتہ اس کے علاوہ ایف انڈو کے کچھ لوجہز کے اگر بات کیا ہے اس میں زائدہ سلائف اپولو ہسپیٹل آئی سیزے پروڈینچر آئی سی ہاؤزنگ فینانس یہاں پر کچھ اتپر بکوالی آتے ہوئے دکھائی پڑی ہماری مارکٹ بہت سٹرونگ ہے ہماری مارکٹ ہمارے فلوس پر چل رہی ہمارے فندامنٹلز بہت سٹرونگ ہیں تو آپ کو وہ سپ اور دپ والا فامولا ہے وہ نہیں بھولنا ہے میں پھر کہوں گا کہ آج پھر ایک اور موقع ہوگا اگر آج آپ کو دو سو دائسو پوائنٹ نیچے دیکھ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا نفٹی ایٹی ایف ایڈ کرنے کا ایک اچھا موقع ہوگا پوزیشنلی تیہی ساٹھ سو دیرانوے کے سٹاپ کے ساتھ اگر اس مارکٹ میں مجھے لگا ہے کہ لانگ بنایا جائے تو پوسیبیلیٹی ہے کہ اگست کی اگست میں آپ کو واپس فال ٹائم ہائی بھی لکھ جائے اس مارکٹ میں جو آپ کی بیسک ٹریڈ ہے وہ ہے کہ ریسنٹ لوگ کا سٹاپ سوز لگا دیجے اور اگست کی اگست میں نئے ہائی کی تیاری کر لیجے میرا یہ معنی ہے کہ مارکٹ میں کاریکشن ختم ہوا ہے ایک بیس پورمیشن ہوا ہے آج کا موو بہت شاندار ہے اور اب میرا کنوکشن بہت سٹرونگ ہے کہ اگست کی اگست میں ہم آل ٹائم ہائی لگائیں گے بائی ان ڈپس کا مارکٹ ہے اور خبروں سے خبرانہ نہیں ہے اور ڈپ ملے اور زون ملے بائی کرنے اگست کو ریسپیک کریے ایٹھ آگست کو ایک ویو لیا گیا تھا اس چینل پر کہ نفتی آل ٹائم ہائی ہٹ کرے گا اور اگست کی اگست میں ہی آل ٹائم ہائی ہٹ کرے گا تب نفتی کریب کریب چوبیس ازار ایک سو پر تھا اور اس مارکٹ کی سب سے بڑی فورس ریٹیل سب سے بڑی فورس اب کوئی سیکنڈ یا تھرڈ نہیں ہے ریٹیل ریٹیل نمبر بان فورس ہے اس مر مارکٹ کی اور وہ نہیں ڈہرے انہوں نے ہر گرابر میں خریداری کی یہ میرا ریزن تھا بولیشنس کا پچیس آر کے پار نکل کر نفتی نئے ہائی کی تیاری میں ہے ٹیزی کے اس بازار میں ایف پی آئیز ایم ایف کا فوکس کہاں ہے کن شیروں میں ان کے سب سے زیادہ پوزیشن ہے ٹیٹیل جانے کے لئے چلتے ہیں سمیت میروترا کے پاس ایک بار پھر سے سمیت بتائیے ایف پی آئیز اور ایم ایف کی نظر کہاں ہے اس وقت تو پچیس زار پر بازار اور کہاں پر اس تیزی میں ایف پی آئیز اور میوچول فنڈ بیٹھ کر رہے ہیں ایک ہی کر کے وہ آنکھ لے آپ کی سکرین پر آتے ہو دکھائی پڑیں گے جہاں پر بازار تو پچیس زار پر پہنچا اور میٹ کیپ سمال کیپ اپنے نئے ریکارڈ سروں پر پہنچتا ہو دکھائی پڑا اس سال اب تک نفتی قریب قریب پندرہ پرسنٹ کا ایک شاندار ریٹن دے چکا ہے اللائک وائز میٹ کیپ سمال کیپ بھی رفلی ستائیس پرسنٹ کے آس پاس کے ایک بڑی ریٹن دے چکا ہے دو نئے انٹرینٹ بھی نفتی کا حصہ بننے جا رہا ہے جس میں ایک ٹرینٹ قریب ستاون ہزار کروڑ ورث کے شیئر ایف پی آئیز بیٹھ کر رہے ہیں میوچول فنڈ بھی قریب قریب 21000 کروڑ ورث کے شیئر یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں دوسرا نام ہے بی ایل قریب 38 سے 49 زارہ کروڑ ورث کے شیئر یہاں پر ایف پی آئیز بیٹ کر رہا ہے 36 زارہ کروڑ ورث کے شیئر میوچول فنڈ بھی بیٹ کرتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں لارجسٹ ایف پی آئیز کی بیٹ کنز چھے اور سٹاکس پہ ہے جب آپ وہ بھی دیکھ لیجئے ایس جیف سی بینک سب سے بڑی بیٹ قریب پانچ لاکھ کروڑ ورث کے شیئر ریلائنس انڈرسٹریز دوسرا سب سے بڑا نام آئیسے سے بینک تین لاکھ کروڑ انفوسیس دھائی لاکھ کروڑ اور بھارتی ایٹل قریب قریب تین لاکھ کروڑ ورث کے شیئر ایف پی آئیز نے بیٹ کر رکھے ہیں اس کے علاوہ جو نون نفٹی سٹاک میں سب سے بڑا نام ہے وہ ہے زومیٹو ایک لاکھ کروڑ روپے ورث کے شیئر یہاں پر ایف پی آئیز ہون کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹرینٹ ورن بیورجز ادانی گرین پچاس سے لے کے ستاون ہزار کروڑ ورث کے شیئر ایف پی آئیز کی طرف کے پاس ہیں اس کے علاوہ میکس ہیلتھ کیئر انڈیگو بی ای ایل اور ادانی پاور قریب قریب چالیز زیادہ کروڑ سے لے کے سنتالیز زیادہ کروڑ ورث کے شیئر ایف پی آئیز ان چار کمپنیوں کے اندر الگ الگ اون کرتے ہیں میوچل فنڈ کی سب سے بڑی بیٹ ہے ایج جیسی بینک قریب دھائی لاکھ کروڑ ورث کے شیئر آئیسیزہ بینک دو لاکھ کروڑ ریلائنس ڈیڑھ لاکھ کروڑ انفوسیس سوہ لاکھ کروڑ اور بھارتی ایٹل قریب قریب ایک لاکھ کروڑ ورث کے شیئر میوچل فنڈ بھی اون کرتے ہیں ان کمپنیز میں اس کے علاوہ سب سے بڑی میوچل فنڈ کی بیٹ ہے بی ایل کے اوپر قریب چھتیز زار کروڑ ورث کے شیئر زومیٹو اٹھائیز زار کروڑ انڈیگو قریب قریب بائیز زار کروڑ ڈی مارٹ اکیس سے بائیز زار کروڑ ورث کے شیئر میوچل فنڈ اون کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹی ویس موٹر ٹرینٹ پی ایف سی سنوردنا مدرسان ساڑھے انیز زار کروڑ سے لے کے اکیس سے بائیز زار کروڑ ورث تک کے شیئر یہاں پر میوچل فنڈ بھی ان پر اون کرتے ہیں تمام آخرے میوچل فنڈ اور خاص اور سے ایف پائی کی ہولڈنگ کو لے کر پچھتیز زار کے انزیویلز پر شکریہ سمیت اور مہاراشت کے بعد یو پی سمیت انڈی اے کے شاسن والے دوسرے راجے بھی جلد ہی یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں ادھر سی این بی سی آواز کو ملی ایکسکلوسیب جانکاری کے مطابق بہتبانترالہ اس بارے میں جلد ہی ایف ایکیو فرکونٹلی آسٹ کویسٹنز کی لسٹ جاری کر سکتا ہے پوری خبر جاننے کے لئے چلتے ہیں لکشمن رائے کے پاس بتائے لکشمن جی جی ہاں جب سے کندر سرکار نے پینشن کی نئی سکیم یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے تب سے کئی سرکار راج سرکار کے جو کرمچاری ہیں وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں تو بتا دوں کہ راج سرکاروں میں بھی اسکیم لاغو ہو سکتی ہے شرطی ہے کہ ان کی راج سرکار اس اسکیم کو لاغو کرنے کا اعلان کریں ابھی فیلال مہاراشتہ نے یونیفائیڈ پینشن سکیم یعنی UPS لاغو کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ستر بتا رہے ہیں کہ بہت جلد اتر پردیش سرکار بھی اس نئی اسکیم کو لاغو کرنے کا اعلان کر سکتی ہے اور دھیدرے کر کے بھاجپا شاسیت جتنے بھی راج سرکاریں ہیں یا پھر بھاجپا کے صحیحوی دلوں کے ساتھ جو سرکار چلے یعنی انڈیا شاسیت جو راج سرکاریں ہیں وہ بھی اپنے یہاں بہت جلد یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو کر سکتی ہیں اور اس کا اعلان بہت جلد ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ ان راج سرکاروں کے کمچاریوں کو پر بھی اسکیم کے پراؤدھان لاغو ہو جائیں گے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کو لے کے کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کئی سارے من میں دویدھائیں ہیں تو ان سارے سوالوں کا ایک FAQs تیار کیا جا رہا ہے ویتمنتہ آلے کی طرف سے یہ FAQs اگلے کچھ گھنٹوں میں اگلے ایک سے دو دن میں ویتمنتہ آلے کی طرف سے جاری کیا جا سکتا ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ابھی موٹے مساؤدے کو کابنٹے منجوری دی ہے اس کے گائیڈ لائنز کو منجوری ابھی تک نہیں دی گئے گائیڈ لائنز ابھی تیار کیا جا رہا ہے گائیڈ لائنز تیار کرنے میں تھوڑا سا وقت لے گا تو اگلے کچھ ہپتوں میں آگے ایک آدھ مہینے میں گائیڈ لائنز اس کے ڈیٹیل گائیڈ لائنز سرکار کی طرف سے جاری کر دی جائے گی اس کے بعد آپ پورا calculation کر سکتے ہیں کہ یہ نئی سکیم آپ کے لئے کتنی فائدہ مند ہے اور یونیفائیڈ پینشن سکیم کیا راجنیتی دباؤں میں لیا گیا فیصلہ ہے کیا پینشن کی پینشن پریشر پولٹکس اس کے پیچھے ہے تمام باتیں سمجھنا ہے دیکھئے آج کا آواز اٹھا آج شام سات بچ کر ستاون منٹ پر اور سرکار نے پینشن کی جو یہ نئی سکیم پیش کی ہے وہ پہلے کی دو سکیم نپی ایس اور اس سے پہلے یعنی اول پینشن سکیم سے کئی مائنوں میں الگ ہے تو آخر تینوں سکیم میں کیا انتر ہے بتا رہے ہیں لکش من روائے سرکار نے جس نئی پینشن سکیم یعنی ایو پی ایس کا اعلان کیا ہے وہ ایو پی ایس آخر موجودہ نپی ایس سے کیسے الگ ہے دوہزار چار سے پہلے والے اول پینشن سکیم سے کیسے الگ ہے اس کی طلنا اپو کر کے دکھاتے ہیں ایو پی ایس یعنی انیفائیڈ پینشن سکیم جس کا سرکار نے ابھی اعلان کیا ہے اس کے تحت کم سے کم پچاس پرسند پینشن کی گارنٹی دی گئی ہے لیکن یہ پچاس پرسند کیا ہوگا آپ ریٹائر ہونے سے پہلے پچھلے بارہ مہینے میں جتنا آپ کو سیلری ملی ہے اس سیلری کے بیسک سیلری کا اوسط نکالا جائے گا اور اس کا پچاس پرسند لیا جائے گا لیکن شرطی ہے کہ پچیس سال کی نوکلی کم سے گم ہونی چاہیے ایو پی ایس میں ایسی کوئی گارنٹی تھی ہی نہیں اب او پی ایس او پی ایس میں کیا تھا ماملہ الگ تھا او پی ایس میں آپ کو پینشن جو ملتا تھا وہ بیسک اور ڈی اے کا دونوں ملا کر کے یعنی جس دن آپ ریٹائر کر رہے ہیں اس کے پچھلے مہینے میں آپ نے جتنی بھی سیلری پائی ہو بیسک اور ڈی اے ملا کر کے تو اس کا پچاس پرسنٹ آپ کو پینشن ملتا لیکن یہ پچاس پرسنٹ مینمم نہیں ہوتا نہ تو میکسوم ہوتا پچاس پرسنٹ فیقس ہوتا دھیان دیجئے او پی ایس میں مینمم پچاس پرسنٹ کی بات کی گئی ہے دوسرا او پی ایس میں جہاں کم سے کم 25 سال کی نوکلی کی بات کی گئی ہے او پی ایس میں وہاں کم سے کم 20 سال کی نوکلی کی بات کی گئی ہے چلے دوسرا انتر دیکھتے ہیں آپ کو وہ ہے کنٹریبوشن کو لے کر یہ کافی بیوادہ سبت مدہ رہا ہے تو ایوپی ایس انیونی فائیڈ پنشن اسکیم کے تھا سرکار نے اپنا کنٹریبوشن بڑھا کر کے جو پہلے چودہ پنس پرسنٹ تھا نپس میں بڑھا کر کے سارے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا کرمچاری کے کنٹریبوشن نپس میں بھی دس پرسنٹ تھا ابھی بھی نئی سکیم میں دس پرسنٹ رہے گا اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا اور ایک بہت ہاں ہر تین سال بعد سرکار اس کی سمکشہ کرے گی کیا کنٹریبوشن سرکار کو بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا گھٹانے کی بات تو نہیں ہوگی نہ تو کرمچاری کنٹریبوشن کا بڑھانے پر ویچار کیا جائے گا اوپی ایس میں کوئی کنٹریبوشن ایمپلائی دیتا ہی نہیں تھا صرف کم سرکار کو کنٹریبوشن کنٹریبوشن دینا پڑتا تھا اب آئیے مینموم پینشن اوپی ایس کے تحت کم سے کم دس سال مینموم پینشن کی گارنٹی تھی اوپی ایس کے تحت نو ہزار کی گارنٹی تھی اوپی ایس کے تحت کم سے کم دس سال کی نوکری کی ضرورت ہے اس میں دس سال نوکری کی ضرورت ہے اوپی ایس کے تحت میموم پینشن کے لیے ایمپی ایس میں ایسا کوئی پراؤدھان تھا ہی نہیں اب آئیے وہ ہے فیملی پنشن پنشن دھارک کی اگر مرتی ہو جاتی ہے تو اس پر آشریت کوئی ہوتے ہیں تو ان کو فیملی پنشن ملتا ہے تو اس میں اول پنشن اسکیم کی طرح پراؤدھان ایوپس میں کر دیا گیا ہے یعنی آخری پنشن کا 60% ملے گا ایسا کوئی پراؤدھان تھا ہی نہیں یعنی ایوپس میں ایک نیا پراؤدھان جوڑا گیا ہے جو کی ایوپس اول پنشن اسکیم کے برابر رکھا ہے آگے آئیے وہ ہے آپ کو ایک موسط رکم جی ہاں جب کوئی ریٹائر کرتا ہے سرکاری کمچاری تو اس کو ایک موسط رکم ملتی ہے اور رکم کتنی ملے گی وہ ایوپس کے تحت تو کچھ پراؤدھان تھا ہی نہیں لیکن ایوپس کے تحت پراؤدھان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ماسک سیلری ہوگی ہر چھے مہنے کی نوکری کے ادھار پر ہر چھے مہنے کی نوکری پر ایک مہنے کی سیلری کا ون ٹین یعنی دسواں ایسا آپ کو ملے گا گریشوٹی بھی ملے گی میریموم پینشن کی گارانٹی کوئی اثر نہیں پڑے گا اول پینشن اسکیم کی تحت کیا تھا ایمپلائی نے اپنے نوکری کے دوان جتنا بھی کنٹریبوشن کیا ہے اس کا سو پرسنٹ آپ کو مل جائے گا ریٹائرمنٹ کرتے ہیں میں پورا کنٹریبوشن آپ کو واپس کر دیا جائے گا بیاد سمیت اور گریشوٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ چاہیں تو چالیس پرسن تک پینشن لے سکتے ہیں یہ بھی خاصیت تھی تو اوپی ایس کے تحت ایک موس ترکم کا پراؤدھان یہ تھا اور اوپی ایس کے تحت پراؤدھان یہ ہے دونوں میں انتر ہے اب آئی اگلا مدہ دیکھتے ہیں وہ ہے مہنگائی بھتتہ مہنگائی بھتتہ اوپی ایس کے تحت پہلے ڈیلینس ریلیف ملتا تھا ایمپی ایس کے تحت نہیں تھا اب نئی سکیم میں سرکار نے اس کو واپس سے جوڑ دیا ہے اب چلیے اب ہے دوسرا مدہ آپ کو ہے خاص طور سے وی آرس کو لے کر کے بہت سارے لوگ وی آرس بھی لیتے ہیں تو وی آرس میں ساٹھ سال کی عمر میں پینشن ملے گا وی آرس لے لیجیے لیکن جیسے آپ کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی نئے اس کی مدہت آپ کو پینشن ملنے شروع ہو جائے گی اوپی ایس کے تحت کیا تھا کہ وی آرس لیتے ہیں تو 25 20 سال کی نوکری ہے آپ کی تو بیسیک پلس ڈی اے کا 50% آپ کو پینشن شروع ہو جائے گا تو دونوں میں وی آرس لینے پر فرق ہے اب آئیے کی اوپی ایس لاغو کن پر ہوگا بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہم پر لاغو ہوگا کیا ہم پر لاغو ہوگا تو بتا دوں کی راج سرکار کو جو کمچاری ہیں ان پر لاغو ہوگا بشرتے کی ان کی سرکار یہ فیصل لیتی ہے تو سرکاری بینک سرکاری کمپنیوں پر لاغو نہیں ہوگا اور نیجی کرمچاری ہم جیسے نیجی کرمچاری ان پر بھی یہ لاغو نہیں ہوگا بلکل ساپ ساپ سن لیجی اور ایک اور بات جو نئی سکیم اس کے کچھ خاصیت ہیں یہ ایک اپریل دوہزار پچیس سے لاغو ہوگی جو لوگ NPS کو چن چکے ہیں وہ بھی چاہے تو نئی سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ NPS کے تحت 2004 کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی چاہے تو نئی سکیم کو چن سکتے ہیں ایسی صورت میں ان کو سرکار بیاج کے ساتھ ایریر کا بھوکتان کرے گی تو یہ پورا ہے آپ کو پینشن کیا پینش جو آپ کو سوچھا دیا ہے میں نے مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی کنفیزن نہیں رہے گا جب مکشمیر ویدھان صفحہ چناؤں کیلئے بی جے پی میں بوال مچا ہوا ہے پہلی لسٹ آتے ہی آج بی جے پی دفتر پر خوب بوال ہوا پہلی لسٹ میں چوالیس پرتیشیوں کا نام تھا لیکن زبردست ہنگامہ ہوا اور پارٹی نے ٹکٹ رد کر دیے پھر پندرہ امیدواروں کے نام کا اعلان ہوا لیکن ہنگامہ اور بڑھتا گیا نعرے بازی بڑھنے کے بعد پارٹی نے ایک اور لسٹ جاری کی اس میں صرف ایک ہی پرتیاشی کا نام ہے اس طرح سے کل سولہ امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں کلکاتا میں مہیلہ ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر کیس میں سچ کا پتہ لگانے کے لیے سی وی آئی کی ٹیم ایک بار پھر سے پور پرنسپل سندیب گوش کا پولیگراف ٹریسٹ کر رہی ہے آج سی وی آئی دفتر میں پولیگراف ٹیسٹ کا دوسرا سیشن کیا جا رہا ہے یہ ٹیسٹ کلکاتا کے سی وی آئی دفتر میں ہو رہا ہے سندیب گوش کے ساتھ ایک ہی ایک اور سخص کے پولیگراف ٹیسٹ کا دوسرا شرسن کیا جا رہا ہے کل سی وی آئی کی ٹیم نے سندیب گوش کے آفس اور گھر پر ریڈ کی تھی سی وی آئی کی ٹیم نے کئی دستاویز اور ڈیجیٹل ثبوت چھٹائے تھے سی وی آئی کی ٹیم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ریٹ کے دوران بہت کچھ ملا ہے اگلے سال ایک اپریل سے آپ کو کار کی پچھلی سیٹ پر بھی سیٹ بیلٹ لگا کر چلنا ہوگا نہیں تو گاڑی میں بار بار ریمائنڈر چلتا رہے گا سرکار نے سبھی پیسنجر کاروں میں پیچھے والی سیٹوں کے لیے بھی سیٹ بیلٹ ریمائنڈر آنیوارے کر دیا ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں روحان سنگھ جی یہ نیم سرک پریون منترالے کی طرف سے آیا ہے سنٹرل موٹر وہیکلز رول میں بدلاو کیے گئے ہیں اس کے مطابق اپریل دوہزار پچیس کے بعد سے سبھی پیسنجر وہیکلز میں پیچھے کی سیٹوں پر بھی سیٹ بیلٹ ریمائنڈر سسٹم یا الارم سسٹم کا ہونا ضروری ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی اگر آپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں آپ کا چلان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو نیم ہے یہ وہیکل مینیفیکشورز کے لیے ہیں اور انہیں ایک ریسٹرین سسٹم یا الارم سسٹم دینا انیوارے ہوگا اپریل دوہزار پچیس کے بعد سے اس کے ایک سال کے بعد یعنی کی دوہزار چھبیس سے جو بسز ہیں یا جو باقی ہیوی گوٹس وہیکلز ہیں ان میں بھی یہ جو سسٹم ہے اس کا ہونا انیوارے ہوگا یعنی بسز میں بھی پیچھے کی کتنے بھی یاتری ہوں سب کو سیٹ بیلٹ لگانا بھی انیوارے ہوگا اور اس کا جو الارم سسٹم ہے ریسٹرین سسٹم ہے ریمائنڈر سسٹم ہے اس کا ہونا بھی انیوارے ہوگا دراصل جس طریقے سے سڑک درگٹناوں میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس سنکھیا کو کم کرنے کے لیے سڑک پرہ وندرالے کی طرف سے ایک قدم یہ اٹھائے گیا علاقی اس کا جو ڈرافٹ تھا وہ مارچ میں ہی آ گیا تھا اور اس کے بعد اس کا سٹیکھولڈر کنسلٹیشن ہوا لوگوں کی رائے لی گئی اور آخر کار سرکار نے اس پورے نیئم کو نوٹیفائی کر دیا ہے اور یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیکن خبریں بھی اور بھی ہیں بنے رہی ہے سین بی سی آواز کے ساتھ بانگلہ دیش کا اودھاہران دیتے ہوئے کہا کہ ساتھ رہوگے تو نیک رہوگے بٹوگے تو کٹوگے بانگلہ دیش میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے کٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سورکسیت رہیں گے اور سمبردی کی پڑا کاشتہ کو پہنچیں گے آج پورا دیش شرکشن کی بھکتی میں ڈوبا ہوا ہے پورا دیش کرشن جنماسٹمی جور شور سے منا رہا ہے اترپدیش کے مطورہ سے لکر گجرات کی دوارکہ تک مندیروں میں وشیس پوجا کی جا رہی ہے بھگوان کرشن کی ایک چھلک پانے کے لیے دیش ویدیش سے بھگتوں کی بھیڑ امڑ رہی ہے مندیروں میں درشن کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں کانہ کا آج پانچ ہزار دو سو اکیاون ماہ جنموٹسو ہے کرشن جنمستان مندیر میں پانچ ہزار دو سو اکیاون دیے جلائے گئے ہیں اسی کے ساتھ گربگریہ کو کاراگار کی طرح سجا جا گیا ہے اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کرشن جن مومی مدھورہ میں یہاں مندیر دلہن کی طرح سجے ہوئے ہیں بازاروں میں رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے بھگوان کی ایک چھلک پانے کے لیے بھگتوں کا سہلا امڑا ہے جنمستان مندیر کے موقع پر دیش ویدیش سے بھکت مدھورہ آئے ہوئے ہیں گجرات کے دوارکہ میں شرکشن جنمستان مندیر کی دھوم ہے توارکہ دھیش مندیر میں رنگ مرنگی روشنی سے سجا بٹ کی گئی ہے اجین کے مہا کالیشور مندیر میں شرکشن جنماشتمی کے موقع پر وشیس بھسم آرتی کی گئی دلی، احمد آباد، ممبئی، نویڈا سبھی جگہ گجب کی رونک ہے بڑی تعداد میں بھگت مندیروں میں درشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتینات جنماشتمی کے عوصے پر مدھورہ پہنچے سی ایم یوگی نے شرکشن جن بھومی مندیر میں پوجہ آرشنا کی اور درشن کیے یوگی آدیتینات نے ورندہون کے بانکے بیہاری مندیر کے بھی درشن کیے اسی کے ساتھ مکہ منتری نے برجواشیوں کو روپوے کی سوگات بھی دی ہے اب برسانہ میں رادہ رانی مندیر تک پہنچنے میں صرف سات منٹ کا سمیں لگے گا ادھر راجانی دلی کے اسکون مندر میں نظارہ دیکھتے ہی بن رہا ہے جنماشتمی کے موقع پر خاص پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہے شرکشن کے درشن کے لیے صبح سے ہی بھکتوں کا تاتا لگا ہوا ہے اسکون کا خاص چائز علیہ دی پالی نے ہرے کرشن ہرے کرشن ہرے رام ہرے رام یہی دھوم ہے آج جنماشتمی کے موقع پر اور میں موجود ہوں اس چون ملاش میں سون مندر میں اور ہم آپ کو پہلے درشن کرائیں گے تھاکور جی کیا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج جنماشتمی کے موقع پر یہاں پر خولوں سے سجاوٹ کی گئی ہے اور آج صبح سے ہی بھکتوں کا تانتہ یہاں پر لگنا شروع ہو گیا ہے نہ صرف ڈلی بلکہ ڈلی سے بہار اگرام فریدہ بار کی بات کریں گرداؤں نویڈا یہاں سے بھی جو شردھالو ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں آج کے دن اگوان شری کرشن کے درشن کرنے کے لیے اور یہ جو بھوے نظارہ ہے آپ سیدھا دیکھ سکتے ہیں وہی دوسرے طرف ہم آپ کو دکھانا چاہیے کہ یہاں پر لگتی لائنے لگی ہوئی ہے جس میں بھکت لگتی لائنوں میں لگ کر آج جنماتم کے موقع پر بہت کئے ہیں اور نہیں سکتے ہیں یہ اس کون مندلی اسٹوا فیلاش میں ہے اور صبح سے ہی ہمیں یہ جانتاری دی گئی ہے کہ صبح سات بجے سے ہی یہاں پر بھکتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہاں پر پیوستہ آج کے دن الگ سے کی گئی ہے الگ سکتے ہیں لائنیں لگائی گئی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی بھی یہاں پر بڑھائی گئی ہے اور شوپی سب سے پرانا یہ مندلی اسٹوا فیلاش اسکون کا اور ہزاروں کی سادات میں یہاں پر بھکت آتے ہیں اور اسے کے ساتھ بلٹین میں فیلحال اتنا ہی لیکن آپ خبروں پر آپ ٹیٹ رہیے جڑے رہیے سین بیسی آواز سے ہمارے سوشل میڈیا ہینلز کے ذریعے نمسکار موسیقی موسیقی